شیخ صاحب دو بیانیے ہیں کس بیانیے پر یقین کیا جائے دیکھئے دیکھئے اس میں یہ ضروری ہے کہنا کہ یونائٹن نیشنز کی ٹیم وہاں پہنچی تو ان کو بھی ایکسیس نہیں ملی ہوا تاکہ وہ اس کے بعد ایک دن کے بعد جب وہ گئے اور ان نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی سیچویشن چیک کرنی پڑے گی اور اس کے بعد جو ارگنائزیشن فور پروینشن آف کیمیکل ویپنز ہے ان کی ٹیم وہاں جا سکتی ہے ابھی انہوں نے اپنی ریپورٹ پوری نہیں کی ہے یہ جس ڈاکٹر کا آپ نے ذکر کیا اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کیمیکل ویپنز استعمال ہوئیں لیکن کیا وہ کیمیکل ویپنز کلورین یہ تھیں یا کلورین کے ساتھ اور بھی زیادہ ڈیڈی کیمیکلز استعمال ہوئے اس کا ابھی کوئی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئیے جس سے ہم کہہ سکیں گے تھوز ثبوت ہے کہ وہ ہوا ہے اب یہ دیکھئے اس میں جو چیز نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ ڈی کونفلیکشن کی جو اگریمنٹ ہے روس اور امریکہ کے درمیان اس کے بنا پہ جس چیز کا آپ نے ذکر کیا کہ روس کی جو سوفیسٹیکیٹڈ ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ استعمال نہیں ہوئے اور جو اٹیک ہے اس پہ ہوتے ہی میٹس نے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک ون ٹائم سٹرائک ہے اور یہ روس کے خلاف نہیں ہے ہم نے بہت اس پہ کوشش کی ہے یا بہت سرٹنٹی کی ہے کہ جن چیزوں کو ہم لگائیں وہ صرف کیمیکل ویپنز کی جو پروڈکشن فیسلٹیز ہیں اور جو ایک ڈیمسکس کے باہر ہے باقی ایک اور جگہ پہ لوکیشن پہ ہیں صرف ان پہ حملہ ہو اور انہوں نے یہ بھی کنسیل کیا کہ اس سے صرف کیمیکل ویپنز پروڈکشن کی جو فیسلٹیز ہیں ان میں کمی آئے گی یہ نہیں کہ کیمیکل ویپنز پروڈکشن بلکل بند ہو جائے گی اب اس کو آپ کو دیکھنا ہے لاجر کانٹیکس میں الموضر بند کچھ ڈیمسکت کی طرف سوری نویخ موسیقی